مسکار کسان بھائیو میرا نام ہے یوگندریادو آپ دیکھ رہی انڈین ایری کلچر تو آج میں بات کرنے والا ہوں کپاس یا نرمے کی پسل ہے اس کے اندر پھولوں کی سنکھیا اور ٹینڈوں کی سنکھیا ہم کس پرکار بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے میں کونسی دوا کا سپری کرنا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں بھائیو بتانے والا ہوں میں ایک ایسا پوڈیکٹ جو کی پھال کو یا پھولوں کو زیادہ بڑھانے کا کاری کرتا ہے تو کسان بھائیو یوں پریل کمپنی کا گنیکسا نام کا ایپ پوڈیکٹ آتا ہے جس کا ہم پریوک کریں تو ہم پھولوں کی سنکھیا اور ٹینڈوں کی سنکھیا ادھیک کر سکتے ہیں اس کا پریوک میں نے بھی کیا ہے اور اس کا بہت ہی اچھا مجھے ریجلٹ منا ہے اور کسان بھائیو یہ گنیکسا نام کی سنکھیا کیا کرتی ہے ہے کہ جو پھولوں کی سنکھیا اور ٹھنڈوں کی سنکھیا بڑھاتی ہے اور کسان بھائیو گنیکسا کی سپرے کریں تو ہمیں جو ٹھنڈوں کی ہے جو ادھیک ماترہ ملے گی اور جو ریسوں کی لمبائی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور پانی کے پرتی جو پدے میں تناب آتا ہے اس کو دور کرتی ہے اور کسان بھائیو جو ہماری پدے یا پلے پن میں ہے اسے ہرہاپن بھی درساتا ہے کسان کسان بھائیو ٹھنڈوں کی جڑنے کو کم کرتا ہے اور کپ ہی اتر کٹو اور روگوں کے پر کوپ کو بھی کم کرتا ہے یادی ہم اس کی سپرے دو بار کریں تو ہمیں اس کا بہت اچھا پرنام ملتا ہے یادی ایک سپرے چاری سے پہنٹرہیس دین بعد اور ایک سپرے ہم ساٹھ سے پہنٹرہ دین بعد کریں تو اس کا بہت اچھا جیلٹ دیکھنے کو ملتا ہے بتانا چاہتا ہوں کی یہ جو گھنے کے سائے وہ کس چیز سے بناتا ہے یہ اوٹھو سیلی 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 کا ایک ایسیڈ ہوتا ہے تو کسان بھائیو سیدھے طور پر بات کرنا جاتا ہوں کی جو ہماری جمین کے اندرہ سیلی کا بہت ماترہ میں ہوتا ہے پرنتو پودے سیدھے روپ میں گرینڈ نہیں کر سکتی ہیں پودے میں اتنی چمتہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہے اس روپ میں جو سیلی کا کو گرینڈ کر سکتی ہیں اس لیے اس پرڈیکٹ کے مادے ہم سے جو سیلی کون تتو ہے وہ ہے پودوں کو ملتا ہے تو جو ٹھنڈے کا نرمان اور پھولوں کی وردی میں یہ سائق ہے یدی ہم اس کا پریوں کریں تو ہم ہمارے جو پھولوں کی سنکھیا اور ٹھنڈوں کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے بھائیو اس کے ساتھ ہی بہت سے کسانوں کو یہ پروبلم آ رہی ہے کہ جو اس کا پھول ہے وہ ہے جڑنے جڑنے لگ جاتا ہے تو کسان بھائیو اس کے بارے میں بتا دینا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو رسچوسک کیڑوں ہیں ان کا پرکوپ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے کان کیا ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے یہاں سے رسچوسنے لگ جاتا ہے جس کے کان یہ ٹھنڈی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سے جو پھول ہے گرنے لگ جاتے ہیں یدی ہم رسچوسک جو کیڑے ہیں جیسے جون ہو گیا ہو گیا ہو گیا یا سبید مکھی ہو گئی یدی ہم ان کا کنٹرول کر لیں تو ہمارے یہ پھول پڑھنے کی سمسیہ کم ہوتی ہے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مطر کیٹ ہے اس کا نام لے سونگ ہے ادھی آپ اس کے وجہ سے پرشان ہے تو پریشان نہ ہے یہ ایک مطر کیٹ ہے جو کی پسلوں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے بلکہ جو ہماری کیٹ ہے رسچوسک کیٹ ہے ان کو نقصان پہنچاتا ہے آپ اسے اچھی سرے سے دیکھ لیں بات اور کے دینا چاہتا ہوں کی جو میں نے یہ سپری بتائی ہے مجھے میں نے اس کا پریوک کیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا رجلٹ مجھے بہت ہی اوروں سے ہمارے چہتر سے بہت ہی اچھا رجلٹ ملا ہے اس لئے آپ کو میں ویڈیو کے مادیم سے بتا رہا ہوں تو تھینکیو آپ سبھی کا دنیواد ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے اور آپ کی کسی بھی پسل میں کوئی بھی سمجھے ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور میرے چینل کو آپ ضرور سسکرائب کر لیں تھینکیو آپ سبھی کا دنیواد ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے